میں نے پہلے درودِ عبراہیم پڑھا درودِ عبراہیم ایسا درود ہے جس کو ہر فرقہ پڑھتا ہے نماز میں موجود ہے اس کے بغیر نواز ہی نہیں ہوتی لیکن دوستو انشاءاللہ تعالی اس درود عبراہیمی کے اوپر بھی بات ہوگی کیوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضور کے جدی امجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چار ہزار سال بعد اپنے جدی امجد کی یادوں کو حاج کی صورت میں مقرر فرما دیں تو چار ہزار سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جدی امجد کی یادوں کو زندہ کر رہے ہیں گربانی کس کی یاد ہے کینکریاں مارنی کس کی یاد ہے یہ حرام بانگنا کس کی یاد ہے یہ ساری یادیں ہیں حضور کی جدی امجد کی تو یادیں تو حضور نے منائی ہیں تو چار ہزار سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدہ امجد کی یادیں منار سکتے ہیں تو ابھی تو پندرہ سو سال بھی نہیں ہوئے تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ درودے درودر ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی یاد پر درود ہم بیجتے ہیں اللہ نے بیجا ہے اور حضور کی ساتھ اور حضور کی یاد پر آپ نے کیسے درود بیجنا ہے آپ نے کون سی یاد بنانی ہے یہ نہیں یاد نہیں ہم نے حضور کے ساتھ ابھی پیار نہیں کیا نہیں تو عید ملادن نبی یہ یاد محرم کا دن یاد حضور کی لیلت القدر یاد یہ حضور کی یادیں ہیں عید الفطر یاد یہ کس کی یادیں ہیں حضور کی یادیں ہیں دوستو ہم امت محمدی ہیں ہمیں بھی تو اپنے آقا کی اور اس کی آل پر درود بیجنا ہے تو حضور نے اپنے جتے امجد کی یادیں منا کر ان پر درود بیجا ہے تو آپ بھی ان کی یادیں منایں کیوں اللہ ہر وقت یاد کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَاتَهُ يُسَلُّونَا لَى النَّبِي اللہ کی ذات ہر وقت متصل ہے سلاة کا مینہ کیا ہے جمع ہونا اللہ کی ذات ہر وقت وصل میں ہے اپنے محبوب کے ساتھ وہ وصل ہے اللہ کا کہ اللہ ہر وقت دیدار میں اپنے محبوب کو رکھا ہوئے اپنے دیدار میں یہ اللہ اپنے محبوب پر درود بیج رہا ہے اور اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے اور فرشتہ کو کیا کہ میں تو اپنے محبوب کے ساتھ وصل میں ہوئے ہوں تم میرے محبوب کے قدموں تلے گھو جاؤ کیا عملی ترود ایسا کوئی ہے ترود پڑھتے ہو سے سمجھو بھی